سب سے پہلے آپ نے دونوں زیرو کو برابر کرنا ہے جیسے کہ آپ کو سکیل اوپر نظر آ رہا ہے یہ والا زیرو اور یہ والا زیرو یہ دونوں جو لائن ہے زیرو کی یہ بالکل سٹریٹ میں آئے گی تو یہ زیرو برابر ہو جائیں گے اور اس کے بعد جب ہم اس کو بڑھائیں گے تو یہ 0.01 ہے یہ 0.05 ہے یہ 0.1 ہے اور یہ 0.2 ہے یہ 0.3 ہے اور یہ 0.4 ہے یہاں پر اور یہ 0. یہ جب ایک چکر پورا ہو جائے گا یا ایک اس کا پورا ہو جائے گا چکر تو یہ اس کے بعد 0.5 ہو جائے گا اب دیکھیں یہ ایک لائن آپ کو نیچے بھی نظر آ رہی ہوں بھی یہ 0.5 کی ہے اور یہ ہو جائے گا 0.6 یہاں پر 0.6 نہیں ملکہ یہ ہو جائے گا 0.55 یہ ہو جائے گا 0.6 یہاں پر یہ ہو جائے گا 0.7 اور یہ ہو جائے گا 0.8 یہاں پر 0.8 ہو جائے گا اور یہ فاصلہ ہے 0.9 ہو جائے گا یعنی ہم نے ایک پہلے چکر جب پورا کیا ہے تو اس وقت اس کا 0.5 بڑھا ہے اور 0.5 کے بعد یہ اس کے اوپر 0.4 اور ایڈ ہو گئے تو یہ 0.9 ہو گئے جیسا کہ یہاں پر نظر آ رہا ہے نیچے بھی ایک لائن بڑھ گئی ہے تو یہ 0.9 ہے اور یہ جو ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 1mm جیسا کہ اوپر والی سیکشن میں ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ ایک ایم ایم کا فاصلہ یہاں پر پورا ہو گئے تو اب ہم ایک ایم ایم کو سے آگے بڑھائیں گے تو یہ ہو جائے گا 1.1 ایم ایم یہاں پر 1.1 ایم ایم اور اسی طرح جب ہم دوسرا چکر اس کو پورا کر لیں گے جیسا کہ یہاں پر ہم کرتے ہیں اس طرح سے یہ ہو جاتا ہے 1.5 ایم ایم یہ دیکھیں یہ 1.5 ایم ایم ہے 1.5 ایم کا یہ ہوگا کہ دیکھیں آپ نیچے سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے تو وہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ 1.5 ہے جیسا کہ اوپر تو 1 ایم ایم کا فاصلہ دسنس پورا ہو گئے نیچے والے ایک لائن کو جب ہم اسے بڑھائیں گے تو وہاں سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ 1.5 ایم ایم ہے جیسا ہم 2 ایم کریں گے تو اوپر والی جو ہے وہ دو لائنیں ہمیں واضح ہو جائیں گی تو جیسا ہم اس کو فاصلہ دسنس کو بڑھاتے جاتے ہیں یہ 1.8 اور یہ ہو جائے گا 1.9 اور یہ ہو جائے گا 2 ایم ایم جیسے گروپر والی جائے وہ زیرو کے بعد دو لائنیں جائر ہو گئی ہیں تو یہ 2 ایم ایم کا دسنس ہے اس طرح سے ہم اس کو ریڈ کریں گے اور اس طرح جیسا ہم اس کو فاصلہ دسنس کو بڑھاتے جائیں گے تو ہمیں یہاں سے ریڈنگ پتہ چل دی جائے گی کونسی ہوگی ہے موسیقی